قلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے جہاد جوست جو علم یہ بلندی ہے جہاد جوست جو علم یہ بلندی ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ سلسلے کے باقاعدہ آغاز سے پہلے درود پا کی فضیلت سماعت فرمائیے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معتر پسینہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اے لوگو بے شک برود قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکسرت درود شریع پڑے ہوں گے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو ابھی ہم سوالات کی طرف بڑھتے ہیں دور پچھلے ہفتے جو ہم نے آپ سے گفتگو کی تھی اس میں یہ ایک سوال ہوا تھا کہ طلبہ علم تو سیکھتے ہیں لیکن عمل کی طرف نہیں آتے اب اگر عمل کرنا شروع بھی کر دیں عمل کا جذبہ بھی حاصل ہو جائے تو پھر یہ دونوں کو چلانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کوئی تعلیم آسل کرے پڑے یا پھر عمل کرے یہ دونوں چیزوں کو کیسے چلائے رہا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال کا خلاصہ تو یوں لگ رہا ہے کہ علم کے ساتھ عمل کو چلانا مشکل ہے تو اس کا ویسے آسان سا جواب تو یہ ہے کہ صلف صالحین کی صیرتوں کا اگر مطالعہ کریں تو اسے ہمیں پتا چل جائے گا کہ علم و عمل کو اکٹھا کرنا آسان ہے یا مشکل بہ آسانی جمع کیا جا سکتا ہے اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہم بار بار ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ عالم باعمل بنے علم کے ساتھ عمل کے اوپر بھی توجہ دیں اور عمل کو علم سے مؤخر نہ کریں تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے یہ کہنا کہ علم کے ساتھ عمل کو چلانا مشکل ہے اگر تو عمل سے یہ مراد ہے کہ روزانہ ایک قرآن پاک پڑھا جائیں روزانہ سو نوافل پڑھے جائیں روزانہ دس ادار مرتبہ دروش شریف یا قلمہ طیبہ کا ورد کیا جائے تو یہ واقعی ایسا عمل ہے جس کو علم کے ساتھ چلانا مشکل ہے اور علم کو اس کے ساتھ چلانا مشکل ہے لیکن یہ مراد نہیں ہوتی آپ کو بھی پتا ہے کہ باعمل سے کیا مراد ہوتا ہے باعمل کے مختلف درجات ہوتے ہیں ایک وہ درجہ ہے عمل کا ایک وہ درجہ ہے جو ضروری ہے کہ اگر وہ نہیں ہوگا تو علم بے عمل پڑھنے کی جو وعیدیں ہیں وہ ساری منطبق ہو جائیں گے ایک عمل کا وہ درجہ کہ اگر وہ بھی حاصل نہیں ہوگا تو پھر وہ جو بے عمل عالم کے اعتبار سے وعیدیں ہیں وہ ساری آ جاتی ہیں سب سے پہلے نمبر پر تو اس کو حاصل کرنا ضروری ہے اور وہ کیا ہے وہ بہت آسان ہے اس میں اس کا ایک جملے کے اندر اگر خلاصہ کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنے والا یا عالم بننے والا یہ گناہ سے کلی طور پر اجتناب کریں خاص صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو وہ عالم باعمل کہلائے گا جو گناہوں سے کنارہ کشی کرنے والا ہے اب گناہوں سے کنارہ کشی کرنے میں دونوں طرح کے پہلو ہوتے ہیں یعنی فرض کا ترک واجب کا ترک سنتِ معقدہ کے چھوڑنے پر اسرار کرنا یہ جانبِ عمل ہے کہ یہ کام کرنے تھے اور ان کا نہ کرنا گناہ ہے تو اب اگر کسی کوئی آدمی فرض پر واجب پر سنتِ معقدہ پر عمل کرتا ہے تو وہ ایک پہلو کو حاصل کر لیتا ہے دوسری طرف اس کے مدد مقابل لے دیں حرام مکرو تحریمی اور عصاعت پر اسرار عصاعت وہی سنتِ معقدہ کے جو بل مقابل ہوتی ہے عصاعت پر اسرار کرنا یہ گناہ یعنی سنتِ معقدہ کے ایک مرتبہ چھوڑنا اطاب ہے اور بار بار چھوڑنا اس کو گناہ سغیرہ بنا دیتا ہے تو عمل کا جو یہ کہلے کہ ابتدائی درجہ ہے جس کے دریئے آدمی وعیدوں سے نکل جاتا ہے وہ یہ والا ہے جب یہ بات کی جاتی ہے کہ طلبہ عمل بھی ساساس سیکھیں عالم بنے تو عالمِ باعمل بنے اس میں سب سے اولین یہ مقصود ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے ساتھ گناہوں کے مرتقی بھی ہو فرائز کے تاریخوں واجبات کے تاریخوں سننِ معقدہ ترک کرنے پر اسرار کرنے والے ہو یہ والا درجہ نہ اب اس کے ساتھ علم کو چلانا تو کوئی مشکل نہیں ہے یہ تو وہ درجہ یہ نہیں آپ یہ کہیں کہ فرض پر عمل کریں تو علم حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے واجبات پر عمل کریں تو علم حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے سننِ معقدہ پر عمل کریں تو علم حاصل کرنا مشکل ہو جاتا اگر واقعی ایسا ہے تو پھر آپ علم کو چھوڑ دیں اور عمل کو اختیار کریں یہ تو عالم نہ ہوتا تب بھی یہ کام کرنا ہی تھا اس نے کیونکہ یہ تو عالم ہونا جو ہے یہ مستحب عمل ہے فرد کفایہ ہے لیکن افراد کے اعتبار سے مستحب ہے اور یہ جو چیزیں جو دوسری میں نے عرض کی ہیں ان سے بچنا شرحی طور پر ضروری ہے اور واجبات پر سننِ معقدہ پر عمل ضروری ہے تو پہلا درجہ جو ہے یہ سب کو حاصل کرنا ضروری ہے اس کے بعد بنتا ہے دوسرا درجہ دوسرا درجہ وہ ہوتا ہے جس کی ہم عام طور پر ترغیب دیتے ہیں پہلے کا تو یوں کہلے کہ حکم ہوتا ہے دوسرے کی ترغیب ہوتی جس کی ترغیب ہے وہ بھی اتنا مشکل نہیں ہے اس کا تعلق بھی آدمی کی نیت ہمت اور کوشش کے ساتھ اگر نیت ہمت اور کوشش ان عامال کو کرنے کی طرف چلی جائے تو آدمی بہ آسانی کر لیتا ہے اگر سستی غفلت کا مظاہرہ کرے تو پھر آدمی ان سے دور ہو جاتا ہے اب وہ عمل کیا ہے وہ عمل جو ہے اس کو کئی تعبیرات ہیں اس کی مثال کے طور پر ایک تعبیر ہم یہ کہیں گے کہ آپ علم کے ساتھ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا خیال لکھیں اب اس میں ساری چیزیں آجائیں حقوق اللہ کے اندر جو ہے جو اللہ تعالی سے متعلق اور حقوق العباد کے اندر جو بندوں سے متعلق دوسرے الفاظ میں یوں تعبیر کر لیں کہ ظاہر اور ہمارا ظاہر اور باطن شریعت کے مطابق ہو اب ہمارا ظاہر اور باطن شریعت کے مطابق ہو اس کے اندر بھی ساری چیزیں آجاتے ہیں تیسری تعبیر تھوڑی سی مزید تفصیل کے ساتھ ہم کر لیتے ہیں اس سے ہمیں تجزیہ کرنا آسان ہو جائے گا وہ یہ ہے کہ جو دینی عامال ہیں جو اچھے عامال ہیں ان کے مختلف جو ہے ان کی کٹیگریز ہیں ان کی تقسیمات ہیں کچھ عامال وہ ہیں جن کا تعلق ایمانیات کے ساتھ ہے کچھ عامال وہ ہیں جن کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے کچھ کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے کچھ کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہے اور کچھ کا تعلق آداب کے ساتھ ہے جب عام طور پر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کو عالمِ بعمل بننا چاہئے تو اس میں وہ پہلے درجے کے ساتھ یہ درجہ بھی شامل ہوتا ہے اس درجے کے اندر کیا آئے گا جب ہم نے کہا کہ ایمانیات کے اندر جو ہے باعمل ہونا چاہیے اب ایمانیات میں ہے اللہ پر رسول پر آخرت پر ایمان اب اس کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ مراد ہوتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ پر ایمان کا تقاضہ ہے اللہ تعالیٰ پر توقل کرنا یہ ایمانیات ہی کا تقاضہ ہے توقل جو ہے وہ کوئی جدہ گانا عمل نہیں وہ بیسیک نہیں توقل اصل میں توہید کا حصہ ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے جو بحث فرمائی ہے اس کے اوپر وہ توقل کو توہید کا حصہ قرار دیتا کہ توہید کامل جو ہے وہ توقل کی صورت میں ڈھل جاتی اللہ پر ایمان ہی کا تقاضہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر کیا جائے اللہ پر توقل ہی کا تقاضہ ہے کہ مسئیبت کے اوپر اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا جائے تو ایمانیات کا یہ پہلو آجاتا ہے یہ تین چار میں نے مثال ارز کی اب اس کے ساتھ آجائے عبادات کی طرف عبادات میں یہ کہا جائے کہ بھی آپ باعمل بنیں عبادات کے اندر باعمل بنیں کیا مراد ہے اور وہ جو مراد ہے اس پر یہ غور کر لیں کہ کیا وہ مشکل ہے مثلا پانچوں نمازیں پڑھنا عمل میں آئے گا اس پر تو کوئی نہیں کہے گا کہ نہیں حضور پانچوں نمازوں کے ساتھ تو پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا کوئی نہیں کہے گا اچھا وہ جو پانچوں نمازیں پڑھنی ہیں وہ باجمات پڑھی جائیں اس پر وہ کوئی کلام کرے گا حضور باجمات نماز پڑھیں گے پھر تو پڑھنا بڑا مشکل ایسا نہیں ہو سکتا باجمات نماز ویسے ہی جو ہے نا وہ واجب اچھا اب باجمات نماز کے ساتھ آپ تکمیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تکمیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے میں شاید اگر آپ دوسری یا تیسری رکعت میں ملتے ہیں اور آپ کا ارادہ ہے تکمیر اولا کے ساتھ ملنے گا تو آپ کے کتنے منٹ جلدی جانے کی حاجت ہے دو منٹ تین منٹ اس سے زیادہ تو نہیں تو دو تین منٹ جلدی جانے میں کوئی علم کے اندر رکاوٹ آتی نہیں آتی اور جو نہیں جاتے وہ کیا ہوتا اس کے بیجے سستی ہوتی اچھا اب جب آپ نماز میں کھڑے ہو گئے تو مجھے یہ بتائیں کہ نماز میں کھڑے ہو ہی گئے اور آپ نے چار پانچ منٹ وہ نماز میں صرف کرنے ہی ہیں تو اگر وہ توجہ سے پڑھ لیں تو کوئی علم میں ہرچ آ جائے گی یعنی آپ توجہ کے ساتھ نماز پڑھ لیں گے تو آپ کی نماز خوش و خضو والی ہو جائے گی یہ عمل کا ایک اور درجہ بن جائے گا پھر نمازوں سے پہلے سنتیں ہیں سنن موقعہ کا تو میں نے وہ پہلی کے ڈگری میں عرض کر دیا کہ وہ اس میں آ جاتی ہے وہ لازمی عمل کے اندر سنن غیر موقعہ یا نوافل اب یہ بتائیں کہ اگر آپ اثر کی پہلی چار سنتیں پڑھ لیں یا زہر کے جو آخر میں دو سنتیں غیر موقعہ ہیں وہ پڑھ لیں یا مغرب کے بعد دو سنتیں موقعہ کے ساتھ دو سنتیں غیر موقعہ پڑھ لیں آپ کے علم کے اندر کیا فرق پڑے گا اس کو اس کے ساتھ چلانا مشکل ہے ایسا کچھ بھی دیں تو عبادات کے اندر آپ تھوڑا سا یہ غور کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ عبادات کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ آپ علم کو چلانا سکیں اچھا پھر عبادات کے اندر ہی تلاوت بھی ہے اگر آپ بارہ منٹ تلاوت کر لیں بارہ منٹ تلاوت کے اندر جو آپ نے فتل قدیر پڑھ لی تھی وہ سائٹ میں کر دیں اور بارہ منٹ تلاوت کر لیں تو آپ بارہ منٹ تلاوت کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اچھا اس کے ساتھ ذکر اللہ ہے ذکر اللہ کے اندر جیسے کلمہ طیبہ یا سبحان اللہ والحمد تیسرا کلمہ جیسے اگر آپ اس کی صرف ایک تسبیح بھی کر لیتے ہیں کلمہ طیبہ 166 مرتب جیسے ہمارے شجرہ اتاریہ کے اندر ہے اور دیگر عذکار جو تھوڑے تھوڑے ہیں اگر وہ کر رہتے ہیں وہ بھی دس بارہ منٹ کا کام آپ مستحبات کے عامل بن جائیں گے اور آپ کے علم کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ آپ کے عبادات کا میں نے ارز کر دی عبادات کے بعد آجائے معاملات کے اوپر معاملات کا مطلب یہاں پر جو میں ابھی کہہ رہا ہوں اس سے مراد ہے لوگوں سے تعلقات ورنہ معاملات کے اندر تو بیو نکاہ یہ ساری چیزیں آ جاتی اس سے مراد لوگوں سے تعلقات آپ لوگوں سے اچھے تعلقات رکھ لیں تو تو علمیں فرق پڑے گا لوگوں سے خراب تعلقات رکھیں تو علمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا ایسا ہی ہے ایسا تو نہیں ٹھیک ہے نا کہ اگر آپ لوگوں سے اچھے تعلقات رکھیں گے خیر خواہی رکھیں گے مل انساری رکھیں گے حسن اخلاق سے پیش آئیں گے تو تو آپ کے علمیں بہت فرق پڑ جائے گا اور اگر آپ سب سے ٹیڑے ہی چلیں گے تو پھر آپ کا علم بڑا مضبوط ہوگا ایسا کچھ بھی نہیں تو آپ نے صرف اپنا رویہ چینج کرنا اس کے ساتھ آپ کے علم پر کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اس کے ساتھ آپ کا عمل چلتا جائے گا تو یہ معاملات کا بات ہے اچھا اب چونکہ آپ بہت سارے اکٹھے رہتے ہیں یا اکٹھے رہتے ہیں یا کم مز کم اکٹھے پڑھتے تو ہیں اکٹھے پڑھنے کے ساتھ بہت سارے معاملات وہ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے تعلقات کے زمرے میں آتے ہیں دوسروں کے ساتھ گفتگو کا انداز کیسا ہونا چاہیے دوسرے کو دیکھنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے ہم سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے اس طرح کی چیزیں یہ آ جاتی معاملات کے اندر تو معاملات میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے علم میں فرق پڑھے علم میں فرق کا پڑھتا ہے جب معاملات خراب ہوتا ہے معاملات خراب ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپس میں ملنا جلنا یا آپ کے تعلقات جو ہیں وہ صرف گپ شپ کی بنیاد پہ ہیں فضول گوئی کی بنیاد پہ ہیں لغویات کے اوپر ہے ادھر ادھر کے بے جو اینا وہ یعنی فضول قسم کے ٹاپکس کے اوپر آپ کی گفتگو ہو رہی ہے کرکٹ کے اوپر ہے کھیل کے اوپر ہے سیاست کے اوپر ہے لیکن کسی کو مسکرا کر ملنے سے علم میں فرق نہیں پڑھتا اچھے انداد میں کسی سے ملنے سے تو علم میں فرق نہیں پڑھ جاتا دوسروں کے ساتھ دل میں خیر خواہی رکھنے سے تو علم کے اندر فرق نہیں پڑھ جاتا حسن اخلاق سے پیش آنے کے اندر تو علم میں فرق نہیں پڑھ جاتا تو عمل کو علم کے ساتھ اگر آپ نے اخلاقیات کے باب میں چلانا ہے تو بڑا آسان ہے معاملات کے اندر اب آجائے اخلاقیات کے اندر اخلاقیات کے اندر عام طور پر ہم وہ اخلاقیات یعنی میری مراد ہے جو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے جو احیال علوم کے یہ چوتھے حصے کے اندر آتے ہیں کہ اخلاص آتا ہے اس میں اس میں جہاں وہ قناعت آتی ہے اس میں آخرت کی یاد آتی ہے یہ جو اخلاقیات بیان کی ہیں ان کا حصول جو ہے یہ تو انسان کی دنیاوی زندگی کی نامیابی کے لیے بھی ضروری ہے اخلاقیات آداب آجائیں آداب سے مراد کیا ہے جو ہم عام طور پر سنتیں اور آداب سیکھتے ہیں کھانا پینا سونا جاگنا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا گفتگو کرنا یہ جتنی یہ والی چیزیں ہیں اب ان میں اگر آپ سنت کے مطابق کر لے تو آپ عامل ہیں اب سنت کے مطابق نہ کریں برخلاف کریں تو آپ بے عمل کہلائیں گے یعنی ان مستحبات کی اعتبار سے اب آپ کھانا سنت کے مطابق کھالیں مثلا وہی یہ کہ آپ ہاتھ دو کے کھالیں آپ بسم اللہ شریف پڑھ کے کھالیں آپ اچھی نیت کے ساتھ کھالیں آپ لکمہ چبا کے کھائیں آپ کھانے کے اندر عصار والا معاملہ اختیار کریں آپ کی بیٹھنے کی نشست جو ہے وہ سنت کے مطابق ہو کھانا کھانے کے بعد آپ دعا پڑھ لیں اس کے بعد آپ ہاتھ دو لیں ان میں کونسی چیز ہے جو آپ کے علم کبیر کے اندر فرق ڈال دے گی کچھ بھی نہیں یہ آپ جہاں وہ چلنے پھرنے میں کر لیں یہی آپ سونے جاگنے کے اندر کر لیں یہی آپ اٹھنے بیٹھنے میں کر لیں یہی آپ یہ سرما لگانا تیل لگانا ان چیزوں کے اندر کر لیں یہ اگر آپ ان کے عامل ہیں تو آپ عامل ہیں اور اگر آپ ان کو چھوڑنے والے ہیں تو ہماری ایک اپنی اسطلاح کے اندر یہ بے عملی ہے تو یہ میں نے ایک خلاصہ عرض کیا کہ عمل کے دو درجات ہیں اب تیسرا درجہ وہی وہ واقعی وہی بن جاتا ہے کہ آپ ایک دن میں پورا قرآن باگ پڑھیں آپ جو ہے وہ رات کو جائرہ وہ سو نوافل پڑھ لیں تو اس کا تو میں یہی ارز کروں گا کہ زمانہ طالب علمی کے اندر آپ واقعی یہ نہ کریں کیونکہ زمانہ طالب علمی میں یہ کریں کہ تو واقعی علم میں فرق ہے پڑھنے سے فارغ ہونے کے بعد بھلے اپنی زندگی اس طرح گزار تو علم کے دو درجے جو ہمارے مطلوب ہیں جو بطور خاص ہمیں چاہیے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں اپنے طلبہ کے اندر اپنے اساتذہ کے اندر اپنے علماء کے اندر وہ یہ والے ہیں کہ گناہ کا ارتکاب نہ ہو فرائد و واجبات و سنن مؤکدہ پر عمل ہو اور دوسرا درجہ وہ ہے کہ جو ایمانیات عبادات معاملات اخلاقیات اور آداب ان پانچوں کے اندر جو ایک سنت کے مطابق انسان کا عمل ہونا چاہیے وہ ولا عمل ہو اگر اتنا عمل آپ رکھیں گے تو کسی بھی صورت آپ کے علم میں فرق نہیں پڑے گا بلکہ علم کے اندر برکت پیدا ہوگی علم کے اندر نورانیت پیدا ہوگی علم آپ کے لیے نور کا روحانیت کا اور برکت کا ذریعہ بنے گا تو ان چیزوں کو تھوڑا تھا فوکس کر کے عمل کرے انشاءاللہ عالمِ باعمل ہم بن جائیں مفتی صاحب پہلا جو درجہ آپ نے فرمایا کہ بس وہ گناہوں سے بج جائے فرائض واجبات کیوں پر عمل کرلیں وہ بھی باعمل ہے اور آگے پھر دوسرے درجہ میں آپ نے تفصیلات بیان کی اب کوئی بولے بھئی میں نے باعمل عالم ہی کہلانا ہے بھر اتنا کرتا ہوں کہ آگے جو آپ نے فرمایا یہ نہیں کرتے بس باعمل تو بیسے ہی کہلائیں گے تو اس کے بارے میں کچھ ارشاد سرمائیں اس کی گردن تو ہم دبا نہیں سکتے کہ تم کیوں دوسرے نمبر والے میں چیزیں ارز کی ہیں جو دوسرے درجہ کے عمل میں چیزیں ارز کی ہیں وہ ساری کی ساری وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ہیں جیسے عبادات میں یہ توقل کی بات کی ہے یا نماز خشوخ خضو سے پڑھنا یہ ساری چیزیں جو ارز کی ہیں تو ہم نے علم پڑھ کے کیا ہم نے عام کا باغو گان ہے علم کیوں پڑھ رہے ہیں علم تو اس لیے پڑھ رہے تھے کہ ہمارا کردار اچھا ہو ہمارا عمل اچھا ہو ہماری زندگی جو ہے ہمیں پتا چلے کہ ہمارے آقا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارکہ کیا تھا کہ ہم اس کی پیر بھی کریں ہم نے تو علم اس لیے پڑھنا تھا تو اب یہ کہنا کہ نہیں ہم پہلے درجہ پیریں گے اور دوسرے کی طرح اصلا نہیں جائیں گے تو یہ ہمارے اصل علم کے مقصد کے خلاف ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ نیت تو نہیں ہونی چاہیے لیکن اس کی ضرورت کی وجہ سے میں آپ کو ارز کر رہا ہوں اگر آپ دوسرے درجے والے عمل کے اندر نہیں آئیں گے تو پھر آپ یہ بھول جائیں کہ لوگ آپ سے فید حاصل کریں کیونکہ وہ علم جو یہ اس میں امانیات اور عبادات کے مثال کے طرح وہ علم جو سننے غیر موقعہ کبھی پڑے ہی نہیں چھوڑ دیں مستقل اس نے پکی نیت کی ویا کہ اس نے زندگی میں کبھی نہیں پڑھنی کیونکہ وہ تہیہ کر کے بیٹھا کہ پہلے درجے پہ رہنا اس نے اس نے یہ نہیں پڑھ اچھا نماز اس نے خوشوہ خدو سے نہیں پڑھ لی نماز کے اندر اس نے کجنی کیے جانا داڑی کو سہلائے جانا بار بار جو ہے کچھ نہ کچھ عمل کسیر سے نیچے نیچے کیے جانا اس کے بعد اس نے لوگوں سے ملنے جلنے کے اندر وہ ایک مسنون طریقہ اختیار کرنا ہی نہیں اس نے آداب کے اندر کھانے پینے کے اندر وہ ٹانگیں پھیلا گئی آئے گا وہ کھڑے کھڑے ہی پانی بھیئے گا کیونکہ پہلے درجے کے اندر یہ چیزیں نہیں داخلے وہ کھانے پینے میں کوئی لحاظ مروبت نہیں کرے گا وہ ننگے ساری باہر جانا وہ گمنے پھرنے نکلے گا وہ لوگوں سے گپیں شپیں موڑ پہ کھڑا ہے ہاتھ پہ آت مارا ہے ران کے اوپر ہاتھ مارا اس نے یہی کرنا ہے پہلے درجے کے اعتبار سے ٹھیک ہے دوسرے درجے کے اندر یہ چیزیں داخل ہیں وہ اس نے کرنی نہیں لوگ اس سے پھر دور ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ایک مشہداتی چیز جو مشہدہ ہے وہ آپ خود دیکھ لیں یعنی میں اپنا مشہدہ نہیں ارس کروں گا آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے دو عالم ہیں ایک وہ جو میں نے پہلے والا عرض کیا ہے جو ظاہری تباہ سے بھی شریعت کا با امامہ ہے اس کا لباس سنت کے مطابق اس کا کھانا پینا اس کا اٹھنا بیٹھنا اس کا چلنا پھرنا اس کا گفتگو کرنا اس کا سونا جاگنا وہ تلاوت کرنے کا پابند ہے وہ ذکر اللہ کا عادی ہے وہ تسبیحات کرنے کا عادی ہے وہ دروشری پڑتا ہے وہ ناتیں پڑتا ہے وہ اللہ رسول کی محبت کی باتیں کرتا ہے ایک وہ عالم اور ایک وہ عالم جو بولتا ہے کہ پہلے نمبر پہ ہوں میں وہ پہلا نمبر اور وہ اسی نمبر کے اوپر ہے اور دوسرے نمبر کی تمام چیزوں کو اللہ تمار کے سائٹ میں ہوا پڑا ہے آپ کا اپنا دل کس کی طرف مائل ہوگا تو جس کی طرف آپ کا دل مائل ہوگا اس سے زیادہ لوگوں کا دل اس کی طرف مائل ہوگا کیونکہ آپ کو تو تھوڑی سی وہ ہے نا یعنی سینس ہے اس بات کی کہ یار ٹھیک ہے بھئی یہ کوئی گناہگار تھوڑی ہے پہلے درجے والے کے بارے میں آپ یہ ہی کہیں گے نا یعنی آپ کا علم آپ کو تو یہ بتا دے گا کہ یار یہ گناہگار نہیں ہے ٹھیک ہے بس صحیح ہے اس کا یہ دینے تو کیا اس کے کوئی گریفت نہیں ہے شریعت کی لیکن کیا عوام بھی اسی طرح کی سوچ رکھتے ہیں کیا ان کے اندر بھی اس طرح فرق کرنے کا کوئی وہ ہے پیمانہ ہے نہیں وہ یہ ہی کہیں گے یار یہ ہے ہی بے عمل کھڑا ہوگا کھانا کھانا تھا کھڑا ہوگا پانی پی رہا تھا اس نے بسم اللہ پڑی کھانے سے پہلے نہ کچھ اور ہے یہ بے عمل آدم عوام کا جو طریقہ گارہ ہے وہ یہ ہم جو علم پڑھ رہے ہیں اس کے اندر ایک ہمارا اپنا عمل بھی مقصد ہے دوسرا ہم اس لیے علم پڑھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں تک پہنچائیں گے اب لوگوں تک علم پہنچانا اس لیے ہے تاکہ لوگ اسے قبول کریں لوگ قبول تب کرتے ہیں جب کوئی باعمل ان کو بتاتا ہے بے عمل بتاتا ہے تو ویسے اللہ تعالیٰ برکت اٹھا دیتا ہے اور اس سے ہٹ کر لوگوں کی اپنی نظر جو ہے وہ ایسی ہے کہ وہ باعمل سے قبول کرتے ہیں اور یہ مستحبات والا جو بے عمل ہے اس سے بھی وہ کسی بات کو اتنا دلی خوشی کے ساتھ ہے وہ قبول نہیں کرتے لہذا جس کا یہ ذہنوں کے لیے میں پہلے والا بن گیا ہوں بس ٹھیک ہے کافی ہے تو یہ کافی نہیں ہے نہ شرعی اعتبار سے نہ دینی اعتبار صرف صالحین کے واقعات آپ دیکھ رہے ہیں بزرگاہ نے دین کی زندگیاں دیکھ رہے ہیں کیا وہ پہلے درجہ والی تھے یا وہ دوسرے درجہ کے عامل تھے یا مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں امام آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو کتنے نوافل پڑتے تھے ہزار نوافل یعنی ایک روایتہ ہزار اکاتیں پڑتے تھے اور ایک روایتہ کہ ساری رات پڑتے تھے مستند یہ ہے کہ ساری رات پڑتے تھے عشاء کے حضور سے فجر پڑتے تھے عشاء کے حضور سے فجر کی ناماز تو یہ امام آدم نے یہ کیوں نہیں دین بنا لیا کہ میں پڑھنے پڑھانے کا کام زیادہ کر لیتا ہوں اور باقی جو انا وہ نوافل جو انا وہ چھوڑتا ہوں وہ ساڑھ میں کرتا ہوں پہلے درجہ والا عامل کافی میں آپ کو یقین کریں میں آپ کو ارز کرتا ہوں آپ پوری چودہ سو سال کی تاریخ اٹھا لیں چودہ سو سال کی تاریخ اس میں وہ عالم جو واقعی عالم ہے اور لوگوں میں محبوب ہے پسندیدہ ہے کوئی بھی اس کی آپ سیرت پڑھ لیں اور اس کی سیرت کے اندر آپ دیکھ لیں کہ وہ پہلے درجہ کا عامل تھا یا دوسرے درجہ کا عامل تھا یعنی وہ ایک درجہ حاصل کرنے والا تھا یا وہ دونوں درجوں کا جامع تھا میں نے آج تک جتنا پڑھا ہے یعنی میں نے بلہ مبالگہ ہزاروں علماء کی سیرتیں پڑھی ہزار علماء کی مجھے شوق ہے پڑھنے کا جیسے اسماء اور رجال اسماء اور رجال میں تذکرات الحفاظ اسماء اور رجال کی امام زہبی رحمت اللہ میں آپ کو یقین کریں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ وہ اٹھائیں پڑھیں اس میں میرا خیال ہے کوئی شاید ہزار کے آس پاس علماء محدثین اور حفاظ حافظ الحدیث ان کی سیرتیں ان میں اگر آپ کو ایک بندہ مل جائے جو یہ کہے کہ میں صرف پہلے درجہ کا عامل بنوں گا دوسرے درجہ کا نہیں بنوں گا ایک آپ کو مل جائے ایسا نہیں ہوتا تو ہمارے بزرگوں کی جو سیرتیں ہیں وہ بھی یہی ہیں ہمیشہ کا تعامل جو ہے وہ یہی جلتا آ رہا ہے کہ عمل کی زیادہ سے زیادہ کوشش کی جاتی تھی عمل کی زیادہ سے زیادہ کوشش کی جاتی تھی تو لہذا ہم اس طرزے عمل پر چلنے کی کوشش کریں جو صلف صالحین کا ہے جو بزرگان دین کا ہے جو آئیمہ کبار کا ہے جو آئیمہ مجتہدین کا ہے جو بڑے بڑے اکابر علماء کا ہے نہ یہ کہ ہم اپنے طرف سے کوئی نیا اجتہاد کر کے اور وہ اپنی درجات بنا کر صرف پہلے درجہ کے اوپر اپنے آپ کو محدود کر لیں ایسا نہیں ہونا چاہتا اشاءاللہ بہت پیارے انداز سے مختی صاحب نے سمجھایا اور ہمیں انشاءاللہ دوسرے درجے کا یہ عالم بننا اور اس کے لئے کوئی الگ سے وقت نہیں دینا جیسے کھانا کھانا ہے چلنا ہے لوگوں سے ملنا ہے وہ کام ہم پہلے سے کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو اگر سنت کے مطابق اچھے انداز سے کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل ہم دوسرے درجے کا عالم بننے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اس کا الحمدللہ بہترین دریہ اس پر عمل کرنے کے لئے جو جذبہ ملتا ہے وہ ہمیں مدنی انعامات کے ذریعے ملتا ہے طلبہ کے لئے بالخصوص بانوے مدنی انعامات کا رسالہ صرف بھرنے کی حد تک نہ رکھا جائے اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس پر غور کیا جائے توجہ کی جائے اور اس کے مطابق انشاءاللہ جب ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل دوسرے درجے کے عالم بننے میں ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے خودداری کے حوالے سے اس میں ایک مسئلہ آیا تھا کہ طلبہ جو گھروں سے آتے ہیں وہ لفٹ لے کر آتے ہیں بعض طلبہ دوسرے طلبہ کے ذریعے خودداری کا تقاضی تو یہ ہے کہ نہ لی جائے تو اگر ایسا کرے تو مشکل میں نہیں آ جائیں گے ٹریفک بہت زیادہ ہوتا ہے کرایا بہت زیادہ ہے اور اس میں تھوڑا سا اس کو کہنا وہ بٹھا کر لے آئے گا یا خود ہی وہ لے آئے گا تو اس کے بارے میں کوئی ارشاد کروئے ہیں اگر موضع ذلت نہیں ہے کسی سے یعنی سوال کرنے کے اندر آپ کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی اور آپ یہ نہیں محسوس کرتے کہ یار یہ پتہ نہیں کیا فیل کرے گا پتہ نہیں اس کو اچھا بھی لگے گا یا نہیں دل سے بھی جو ہے نہ وہ میرے ساتھ تعاون کرے گا یعنی تو پھر سوال ہرگز نہ کیا جائے اور اگر موضع ذلت کا یا دوسرے کے برا ماننے کا وہ نہیں ہے اس کے اندر خدشہ نہیں ہے تو پھر اس طرح کی گزارش کر دینے کے اندر گناہ نہیں ہے نجائز نہیں ہے لیکن وہ جو میں نے ارز کیا تھا کہ خودداری کے خلاف ہے وہ بھارک ہے اس کی حقیقت کو بدلنا جانا مشکل ہے وہ نہیں بدلنا جا سکتا البتہ یہ ہے اس میں ایک حل ہے میرے دین میں وہ یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر زید اور عمر دو اسلامی بھائی ہیں جو مثلا اورنگی سے آتے ہیں زید کے پاس بھائی کہ عمر کو عمر اسے کہتا کہ یار مجھے بھی لے جائے کر اب عمر کہے گا تو یہ خودداری کے خلاف تو عمر زید کو کہنے کی بجائے اگر زید عمر سے کہہ دے کہ یار میرے ساتھ چلے جائے کر یعنی یہ اس سے کہہ دے کہ آ میرے ساتھ چلو اس سے کیا ہوگا اس میں پہلے نمبر پڑھتو جو قرآن پاک کی آیت ہے وَتَعَوَنُوا عَلَلْ بِلِّ وَالْتَقْوَى نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو ایک تو یہ سائیت مبارکہ پر عمل ہوگا دوسرے نمبر پر بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے مَنْ جَحَدَ غَادِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَى وَمَنْ خَلَفَ غَادِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَى جو راہِ خدا میں جہاد کرنے والے کو سامان مہیا کرتا ہے وہ بھی جہاد میں شریک ہے اور جو اس کے جانے کے بعد اس کے پیچھے گھر والوں کے ساتھ خیر خواہی کا سلوک کرتا ہے وہ بھی جہاد میں شریک ہے تو اب یہ اسلامی بھائی جو بائیک والا ہے اگر یہ دوسرے کو خود آفر کر کے لے آتا ہے دوسرا علمِ دین کی راہ میں نکلا ہوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ 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 کی راہ میں نکلا ہوا تو اب اس کا ثواب اس لانے والے کو بھی ملے گا تو لہذا اس حدیث مبارک پر بھی عمل ہو جائے تیسری ایک اور حدیث مبارک ہے نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں تنمیدی شریف کی یہ حدیث ہے دو بھائی تھے ایک بھائی کاروبار کرتا تھا اور دوسرا بھائی سارا دن جو ہے وہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا تھا یعنی وہ علم پڑھنے کے اندر اور عمل کرنے کے اندر تلاوت میں نوافل میں وہ ان کاموں میں لگا رہتا تھا وہ جو بھائی کاروبار کرتا تھا اس نے آکے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو سارا دن کام کرتا ہوں یہ فارغ بیٹھا رہتا ہے یعنی یہ کام نہیں کرتا یہ آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تجھے بھی اسی کے صدقے میں رزق مل لاؤں تجھے بھی اسی کے صدقے میں رزق مل لاؤں لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ ہو سکتا ہے کہ تمہیں اسی کے صدقے میں رزق مل لاؤں تو اب وہ اسلامی بھائی جو بائیک والا ہے یا سواری والا ہے وہ اگر دوسرے کو لے آتا ہے تو اگرچہ دوسرا جو ہے وہ خرچہ نہیں کر رہا خرچہ پہلا کر رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسرے کے صدقے میں پہلے کو بھی رزق عطا فرما رہا ہے تو لہذا وہ اسلامی بھائی جو بائیک والے ہیں جو سواری والے ہیں وہ دوسرے کے ساتھ تعاون کر لے اس سے دوسروں کی خودداری مجروع بھی نہیں ہوتی اور لانے والے کو سواب بھی زیادہ مل جاتا ہے بعض دفعہ وہ قرائے کا مسئلہ نہیں ہوتا گاڑی نہیں ملتی دیر ہو جائے گی تو ایسی صورت میں دوسرے کو چاہیے کہ اس کو پیٹرول کی مد میں کچھ دے بھی دے تاکہ وہ اس پہ بوجھ بھی نہ رہے اس کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے دیکھیں وہی ہے بات وہی خودداری پہ آکھ جاتی ہے کہ آپ جو ہے اگر وہی مفت خورے والی عادت اپنائیں گے نا تو وہ کچھ حرصہ تو چل جائے گی اس کے بعد پھر لوگ کنی کا ترانے لگتے ہیں پیار یہ جو ہے نا اس نے مانگنا ہی ہے اس نے کچھ کہنا ہی ہے تو اپنی عادات جو ہے نا وہ استغناہ والی بنائیں وہ قناعت والی بنائیں اور اگر آپ کو کسی سے یوں تعاون لینا پڑے جیسے بائیک کے اوپر تو آپ آفر کرتے ہیں کہ بھئی پیٹرول کا خرچہ میں میں دے دیتا ہوں تو اس طرح کے آپ کا اس کے سامنے جو کردار آئے نا وہ بالکل وہ بیکاریوں والا یا اس طرح کا نہ ہو یہ بہت ساری چیزیں یہ میں نے ایک چیز عرض کی ہے اس سے ملتی جلتی ایک نہیں بیسیوں چیزیں ہوں گے آپ امام مسجد ہیں تو آپ ذرا تھوڑا سا اس کے اتبار سے غور کریں امام مسجد کی حیثیت سے آپ کو صاحبِ استغناش سمجھا جاتا ہے یہ آپ کو ہاتھ پھیلانے والا سمجھا جاتا ہے آپ خطیبِ ذیشان ہیں آپ اسے اتبار سے غور کریں آپ کو کیا سمجھا جاتا ہے آپ جدہ گانا ایک اچھی حیثیت رکھتے ہیں اور لوگوں میں آپ کا نام ہے اور آپ معروف ہیں تو آپ دیکھ لیں ورنہ بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں لوگوں کا ردہن یہی ہوتا ہے کہ یار علامہ عظام لینا ابھی موبائل مانگ لینا ابھی پین مانگ لینا ابھی فلان چیز مانگ لینا ابھی فلان چیز مانگ لینا یعنی میں پرسنلی نہیں میں ایک آتھ کو تو جانتا ہوں کہ جن سے لوگ اس وجہ سے بچتے ہیں کہ ان کے بعد گئے نا تو انہوں نے سب سے پہلے موبائل کا پوچھنا کہ موبائل کونس ہے اس کے بعد پھر پوچھنا کہ آپ توفہ کم دیں گے مجھے تو یہ اس طرح کی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑھتے بڑھتے پھر اس حد تک آدمی کو لے جاتی ہیں تو اس لیے آپ پلکل وہ سوئی لینے سے بھی جتناب کریں تاکہ آپ ہاتھی مانگنے کی عادت کے جناب مرتقب نہ ہو جائیں تو لہذا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر ابھی خدداری اور استگناہ واری جو صورت ہے نا اسی کو اختیار کیا ہے کتابوں کے جساں پچھلے ہفتے آپ نے فرمایا تھا ابھی کتابوں خریدنے کے لیے سوال نہ کریں کسی سے پیسے نہ مانگیں دوسرے طالب علم سے لے لے کسی لائبریری سے لے لے تو یہ طلبہ سے کتابیں لینا کیا یہ بھی خدداری کے منافی ہوگا کئی طلبہ وہ ہوتے ہیں جو واقعے غریب ہوتے اور وہ کتابیں نہیں خرید سکتے اس میں پہلا آپشن تو یہ ہونا چاہیے کہ لائبریری کو استعمال کیا جائے جیسے آپ کی یہاں علمیہ کی لائبریری بھی ہے المدینہ لائبریری بھی ہے بجائے اس کے کہ دوسرے سے سوال کریں اب لائبریری کو استعمال کر لیں دوسرے نمبر پر یہ اگر لائبریری کا آپشن نہیں جائے بہت سارے جامعات میں نہیں ہوگا تو وہاں پر جو چیزیں لینے دینے کا ایسا رواج ہے کہ اسے کوئی محسوس نہیں کرتا اس کے مانگ لینے کے اندر حرج نہیں کہ جس کو لینے کے اندر کوئی محسوس نہیں کرتا طلبہ لیتے دیتے ہیں کہ یار یہ تم پڑھ لو میں دوسری پڑھ لیتا وہ اس سے لی لیتا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس میں پھر جو اگلی چیز ہے ان کا خیال کرنا یوں ضروری ہے کہ آپ نے کسی کی فضل قدیر تو لے لی اب فضل قدیر جب واپس کی ہے تو اس کی جلد اکھڑی ہوئی ہے اس کا صفہ اکھڑا ہوا اس کو میلے ہاتھ لگا لگا کہ اس کو ویسے میلہ کر دیا یا اس کے اوپر اپنے نشانات اور اپنے ہواشی تحریر فرمانا شروع کر دیئے تو یا اس کے شروع میں نشانات لگانا تو ایسا کوئی کام نہ کیا جائے کہ پھر جو دوسرے کی دل آزاری کا ذریعہ بنے یہ تو شرعن بھی جائز نہیں کہ آپ کسی کی کتاب لیں اور بلا اجازت اس کے اوپر آپ نشانات لگائیں یا کچھ کریں تو پھر لینے دینے کے اندر جن چیزوں کا خیال کرنا چاہے ان کا گھر اچھا پھر یہ بھی اس میں ایک اور چیز بھی ہے جو چیز لے لی ہے وہ برائے مہربانی واپس بھی کر دیا گر برنہ کیا ہوتا ہے کہ کتاب لے تو لی ہے اب اس کے بعد چھ مہینے بعد وہ بچارہ سوچ رہا ہے پتہ نہیں کس کو دی تھی پتہ نہیں کس کو دی تھی کبھی اس کے دین میں آ گیا کہ میں نے فلان کو دی تھی یا وہ کبھی آپ کے کمرے میں یا آپ کے گھر پہ آ گیا تو اس کو نظر آ گیا بھائی یہ کتاب تو میری ہے اچھا آپ کی ہے لے لیں پھر آپ تو ایسا طریقہ نہیں ہونا چاہیے کتابیں لینا دینا یا کوئی بھی چیز لینے دینے کے اندر وہ امانت ہوتی امانت آپ نے اگر آپ کو استعمال کی اجادت دے دیا تو وہ وضیعت ہے استعمال کی آریت ہے وہ اگر وہ استعمال کی اجادت ہے استعمال کریں اور جب ختم ہوگی تو آپ اس کو واپس کر دیں ورنہ برسوں گزر جاتے ہیں برسوں گزر جاتے ہیں کتابیں واپس نہیں کی جاتی پین لیا تھا پین واپس نہیں کیا جاتا تو یہ والا پھر طریقہ نہیں لائبریڈی کی کتاب وقف کی اگر وہ تو بدرجہ اللہ اس کے اندر اس کو اس کا کرایا بھی دینا پڑے گا لائبریڈی کی اگر کتاب لی ہے وقف کی کتاب تو وقف کے تو احکام یہ ہے نا کہ وقف میں جتنا حکمیں عرف کے اندر اندر جتنے دن رکھنے کی اجادت ہے وہ تو اس میں آگئی لیکن جو اس سے زائد ہوگا تو یہ آجائے گا غصب کے اندر بلا اجادت اور مال وقف جو ہے اگر غصب کیا جائے تو اس کا کرایا ہی دینا پڑتا ہے وہ جو مردی ہو جائے اس کا کرایا ہی دینا پڑتا ہے عالمی مدنی مرکز میں علمیہ کی لائبریڈی سے یا ہمارے اس دورہ حدیث کی لائبریڈی سے کوئی لیتا ہے یہ طلبہ ہی کے لئے ہیں کتابیں تو اس میں بھی یہی حکم آئے گا اگر اصول بنا ابھی ایک دن بعد کتاب آگا اصول ہے وہ وقف کی یعنی گویا وہ شرائط کے اندر وہ چیز آ جاتی ہے اس سے زائد لے گے تو پھر اس کا کرایا بھی دینا پڑتا ہے اور اگر کسی سے ذاتی لی اس میں بھی کرایا دینا ہوگا نہیں ذاتی میں کرایا نہیں ہوتا ذاتی میں کرایا نہیں ہوتا ذاتی کے اندر تو معافی تلافی اللہ تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے کہ جو کوئی سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی جل امین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے جہاد جوست جوے علم یہ بلندی ہے جہاد جوست جوے علم یہ بلندی ہے